اسلام علیکم پروگرام پارٹی پائیس منٹ کے ساتھ میں ہوں ناہی چوہتری ناظرین پچھلے بہت سے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان میں انرجی کرائیسز ہیں یہ بہران آخر کس طرح سے دولپ ہوا کیوں اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور ہمارے ہاں ایک بڑا علمیہ یہ ہے کہ جب مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو کب ہم ان کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اس لیول پر بہران کی کسیت تک پہنچنے سے پہلے اس پر توجہ کیوں نہیں دی جا فی بہت سارے سوالات ہیں لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ آگے سوچر کے حوالے سے بات کریں کہ آگے متبادل ذرائع ہمارے پاس کیا ہو سکتے ہیں گرمنٹ اس وقت پالیسیز بنا رہی ہے اور موجودہ گرمنٹ کو چونکہ ورسے میں یہ بہران ملا ہے تو آگے کس طرح سے وہ کن پالیسیز پر عمل درامت کرے گی اور اس بہران سے نکلنے میں کام گیا ہوگی اور ساتھ ساتھ عوام کو بھی اس بہران سے نکال پائیں گے ہم یہ چاہیں گے کہ پروگرام میں بات کریں کہ جب ہم آلٹرنیٹیو سورسز کی بات کرتے ہیں رینیویوبل اینرڈی سورسز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں اس وقت کن فیلڈز میں زیادہ بہتر طریقے سے انویس کیا جا سکتا ہے اور کیا اس کے فوائد ہیں آج تک ہم نے اس کی طرف سوجہ کیوں نہیں دی اور آگے کیا ہم مستقبل میں اس کی طرف سوجہ دینے جا رہے ہیں کچھ ایسی پلاننگز ہم کر رہے ہیں کہ ہم اس کی طرف سوجہ دے پائیں جو کارنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں چاہتی ان کا تعروف آپ سے کروا دوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو پائے کہ جس ایشو پر ہم بات کریں تو بہتر طریقے سے ہماری رہنمائی کر پائیں گے اور ہمیں یہ بتا پائیں گے کہ آگے سیچر میں کیا اس وقت ہمارے پاس اوپشنز ہیں ہمارے ساتھ امجد علی آوان صاحب موجود ہیں پروگرام میں آپ چیز اگزیکٹیف آفیسر ہیں alternative energy development board کے بہت شکریہ آوان صاحب ہمیں تائم دینے لیے تو ہمارے ساتھ آوان صاحب موجود ہیں تو ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت سیچویشن کیا ہے ان crisis کی وجوہات کیا ہے اور آگے بھی فورڈ کیا ہے آپ کا بہت شکریہ اور ان کے ساتھ احمد سہیل صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں UET پشاورٹین کا تعلق ہے بہت شکریہ صاحب آپ کا بھی ہمیں تائم دینے کے لیے تو انڈسٹری کے حوالے سے سب جو مسائل ہیں energy efficiency کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے اور اس وقت اب ہم renewable کے بات کرتے ہیں تو اس کو یہ کیسے طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا options اس وقت پاکستان کے بات موجود ہیں میرے بائن طرف موجود ہیں ڈاکٹر عدیل جاوید صاحب آپ ایڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں thermal energy and engineering کے نرس ہیں سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشیف لانے کے لیے ہمیں وقت دینے کے لیے اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں وقار احمد خان صاحب اور وقار احمد خان صاحب جو ہیں وہ سٹار ہائیڈرو سے ان کا تعلق ہے سیس ایکزیکٹیو اور پیسر ہیں سر آپ کا بھی بہت شکریہ اور جب ہم انویسٹرز کی بات کرتے ہیں تو فورا انویسٹرز تو ہیں وہ کس حد تک دل تستی کا مظاہرہ کرتے ہیں پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کے لیے اور فارس اور پر رینیوبل اینرڈی سورسز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ان سیکٹرز میں کتنی انویسمنٹ یہاں آ سکتی ہے اور کس طرح سے ان کی اٹینشن گراب کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہم آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ ہم موجود ہیں نرسٹ یونیورسٹی میں اور یو ایس پاکستان سینٹر پور ایڈوانٹ سٹاڈیز ان اینرڈی یہاں پر ہم موجود ہیں اور بڑے ریلیونٹ سوڈنٹس اور سیکلٹی میمبر ہمارے ساتھ موجود ہیں اینرڈی کرائیسز کے ہم بات کرتے ہیں تو اس اینرڈی سینٹر کا بہت بڑا حصہ ہے کہ یہاں پر جو ریسرچ ہو رہی ہے جو کام کیا جا رہا ہے وہ یقیناً قابل تقلید ہے اور باقی جو ادارے ہیں وہ یہاں سے صفادہ کر سکتے ہیں اب جو دوان صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس بہران کی ہم بار بار بات تو کرتے ہیں لیکن اس کی اصل وجوہات کیا ہیں کیوں ہم نے توجہ نہیں دی کہ جب ایک سر پر ایک مسئلہ آ کر کھڑا ہو گیا تو پھر ہمیں یاد آیا کہ یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا اس کو کس طرح سے کریں پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ ہمیں سردیوں میں گیاس نہیں ملتی ہے گرمیوں میں ہمیں بھیجلی نہیں ملتی ہے تو کیا کسور ہے پاکستانی عوام کا کی توجہ نہیں دی جاتی اور ساتھی ساتھ اگر اس کو ہم یہ بھی اٹس کر لیں کہ جب ہم متبادل ذرائع کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی عوام کی آپشنز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکوکزاروں کے اہم موضوع پہ آج مجھے یہاں بلائے گیا اور آپ نے لفظ یوز کیا بہران اور اس بہران کا لازم کئی سالوں سے سنتے ہیں لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بہران سے ہماری مراد کیا ہے ایک عام آدمی کے ذہن میں بہران کا تصور یہ ہے کہ جب وہ گھر جائے اور بجلی کا بٹن دبائے وہ بجلی نہ آ رہی ہو تو آپ کہتے ہیں جی بہران ہے اور یہ لوٹ شیڈنگ ہے لیکن میری نظر میں جو بجلی کی الزامیہ ہے اس کے پاس یہ آخری حربہ ہوتا ہے کہ وہ لوٹ شیڈنگ کی طرف پائے یعنی اس کے پیچھے کئی عوامل ہو سکتے ہیں کئی لیئر ہو سکتے ہیں اس قائسز کے ان کو سمجھنا ضروری ہے جس میں سب سے سرح پہرس جو کہ ایک عام آدمی کے سمجھ میں بات آتی ہے کہ طلب اور رسد میں توازن نہیں ہے جتنی قلب ہے اتنی رسد نہیں ہو رہی لیکن اس کے پیچھے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا پورا بجلی کا انرڈی کا سسٹم دیفرنٹ سیگمنٹس میں ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس رسد میں کمی کا سبب پیداواری صلاحیت میں کمی ہو دنیا دی ذرائع کا نا ہونا یا اس کی سپلائے چینج جیسے آپ کے فوسل فیولز ہیں گیز ہے کول ہے اس کا پراپر سپلائے نہ ہونا مسئلہ ہو آپ کے ترسیلی نظام میں کانسیشن لینٹی کیپسٹی ہمیں تب پتائے کہ میرا خیال ہے کہ دو ازار سے بائیسو میگا وارٹ سے زیادہ ہمارا ترسیلی نظام پیک اپ ہی نہیں کر سکتا کیپسٹی نہیں ہے یا پھر یہ ہے کہ آمدنی جو جو ریکووریز ہیں ان کے ادائیگیوں میں بے قائد گیاں یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے اس طرح کے کئی سبب ہیں جو کمبائن ہو کے رسد میں کمی کا سبب سنتے ہیں لیکن میرا چھینے میں کچھ ایسے ایریاز آپ کو کرایسز سے بتا رہا ہوں تا کہ آپ کے ذہن میں کرایسز کا ایک امیج جا جا ہے کہ کرایسز ہم کہاں کرایسز ہم یا سکسٹیز سے ایٹیز ایڈی نائنٹیز تک ہمارا توازن ٹیلٹ جو تھا ہمارا انڈیجنس رسورٹس جی طرف تھا جس میں چاٹھ سے پینٹ چٹھ فیصد بجلی جو بنتی تھی وہ ہماری آبی ذرائع سے پنٹ بجلی سے بنتی تھی وہ بیلنس ہمارا خراب ہوا ہے آگ سورتال یہ ہے کہ ہماری ستر فیصد سے زیادہ بجلی جو ہے وہ تھرمل رسورٹس سے بنے گئے جو ہم ایمپورٹ ڈیپیڈنس کی طرف چلے گئے دوسرا اہن ڈائمینشن جو اس کیسز کا ہے وہ یہ کہ ہماری ریلائنس آن ایمپورٹس جب تک آپ کی بڑے گی یا ایک سیگنن رہے گی اس نے ہمارے یہ مسئلہ ہوں گے اب پچھلے سال کا جو پچھلا مالی سال ہے اس میں کوئی ہماری ایمپورٹس ٹوٹل کو سکس ٹی بلین ڈالرز کی تھی جس نے انرجی کا قوانٹم 23.7% جو کہ 14 بلین ڈالرز کی ہماری ایمپورٹ ڈیپیڈنس سے لی گئی ہے جس نے خام تیل کی صرف شرعہ جو ہے وہ اندازن کوئی 12.9 بلین ٹنس جو ہے صرف آئل خام آئل حملے اور یہ پچھلے سال سے 30 فیصد اضافہ تھا تو ہم جس ٹرائپ نے تھنسے جا رہے ہیں اس میں ہمارا ایمپورٹ اپینڈنس جو ہے اس پہ ہمارا انرسار جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے یہ دوسرا اہم ایڈیا ہے ہماری انرجی کیسز کا تیسری اہم کرین چیز یہ ہے جو ہم سب کو پتا ہے جو گردشی کرزہ سب کو پتا ہے لیکن گردشی کرزے کے پیچھے عوامل کیا ہے اس کا مذہب ہے کہ آپ جتنا اپنے سسٹم کے اندر کارٹ فیکٹر ہے وہ کارٹ آپ کی ریکٹور نہیں ہو رہی ہے اس کے انسٹیٹوشنل ریزن بھی ہیں اور چوتھی ریزن جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ تھی کہ ہمارا ترسیلی نظام اس کی چپیسٹی بھی محدود ہے اس کے ڈیزائن کے ایشیوز بھی ہیں اس کو اپگریڈ کرنے کے ضرورت بھی ہیں اور اس کو ہم کی اپگریڈ نہیں کیا گیا اس کا اپگریڈ ہو رہا ہے لیکن آپ کی جتنی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اسے ساتھ سے اس کو اپگریڈ ہونا چاہیے اس کی کوالٹی ہونے چاہیے تاکہ ٹرپنکس بھی نہ ہو اور سموکری آپ کا یہ ترسیلی نظام بگلی کی جو جنرلیٹ ہو رہی ہے اس کو آپ آگے لے کے جا سکے تو یہ وجوہات ہیں جس کی بیسس پہ ہم کرائیسز جس کو ہم کہتے ہیں ہوم فیس کر رہے ہیں لیکن ایک چیز میں یہاں پہ بڑا کلیرلی بتاتا جنرل کیونکہ جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے کرائیسز ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا میں آپ کو صرف یہ بتاؤں نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے پانچ سال میں میرا خیال ہے اور میرے پاس فگرز ہیں کہ نو سے دس ہزار میگا وارٹ آپ کے سسٹم میں گروٹ ہوا اب اس کے بعد بھی شارٹ فال ہے اس کا ریزن ہی ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ کنٹینیوزٹی گروہ کر رہی ہے اب اس گروٹ کے ساتھ آپ نے تہلی ہونا ہے اگر آج بھی ہمارے پاس شارٹ فال کوئی ہے تو وہ گروئنگ ڈیمانڈ کی جس ہے لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ہم ٹین تھاؤزن میگا وارٹ اس پر اندر انٹر کر چکے ہیں تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ہوئے دوسرا آپ نے بات کی ریمیوبلز کی بات کی اب تین چار چیزیں ہیں جو ہم نے آگے فیوچر میں ذہن میں رکھنا ہے آپ کی آج کی ڈیمانڈ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور آپ نے فیوچر کی ڈیمانڈ کو بھی رکھنا ہے تو اس سے ذہا اہم چیز یہ اگر آپ گروہ کر رہے ہیں آپ کی اکانومی گروہ کر رہی ہے تو اس گروہ کو سامنے رکھیں کیونکہ گروہ آپ اکانومی is ڈیریکلی پروپرشنل with your increase in the electrical demand تو آپ نے اس گروہ کو ذہن میں رکھتے electrical demand کی projection آگے کرنی ہے اور سب سے اہم بات جیسے دور آپ نے آخر میں اشارہ کیا کہ ہمیں اپنے جو ہیں country کے indigenous resources پہ اپنا نیس آر بڑھانا ہوگا وہ ذراعہ جو اب آپ کے لیے بہت چیز بھی ہے میں ایک جو ایک میتھ ہے میں تھوڑا سا اس کی تردیب بھی کرتا چلوں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیس لوڈ اس کے لیے suitable نہیں ہے اب یہ concept بھی دنیا میں obsolete ہو چکا ہے آپ کے سامنے مثالیں ہیں اب جو ڈینمارک اس وقت اس کا انحصار جو ہے وہ رنیوبالنگی پہ 50% ہے اور وہ 70% نکھ جا رہا ہے ہمارا تو ابھی contribution بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اس طرح سے جرمینی نے اپنا target جو رکھتا ہوا ہے 64% ایک شیئر رنیوبال کا وہ لے کے آئیں گے 2030 تک اس کا مطلب ہے کہ یہ possibility ہے کہ آپ ایک بیس لوڈ بنا سکتے ہیں پاکستان کے جو رنیوبال لیسورسز ہیں برے سے برا لیسورس یعنی کم سے کم جہاں پہ صدا دے سولر کی وہ جرمینی کے بیس سے بہتر ہے یعنی ہمارے پاس potential کی اس سب تک ہے جہاں پہ 1000 مегا وات وینڈ سولر آپ ڈپلائے کر سکتے ہیں لیکن ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ اس کو اس کرائیسس کے اندر باقی جو رنیشنل لیسورسز ہیں اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے اور بیلنس کے ساتھ کیسے کرنا ہے ہم نے سولر کا ایکسپریمنٹ تو کیا نا سائدی آسم سولر پولیٹ کیا بنا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ آپ نے اچھا سوال کیا اور اس چیز کو اس سے پہلے کافی غلط معنیوں میں لیا جاتا رہا ہے دیکھیں سولر کی جو کپسٹی ہے اس کا ہر تیکنالوجی کا ایک کپسٹی فیکٹر ہوتا ہے ہائیڈرو کا بھی ہائیڈرو کا بھی ہے اینجو کپسٹی فیکٹر ساٹھ کی ستھ تک ہوتا ہے سولر رات کو نہیں ہوتا دن کو ہوتا ہے اور دن کو بھی اس کے سولر کی جو ہے صبح کم ہوگا وہ دوپیر تک زیادہ ہوگا اس کے بعد وہ نہیں چاہے گا تو گلوبلی اس کا جو کپسٹی فیکٹر ہے آپٹیمنٹ ٹوئنٹی پرسند ہے ایٹین سے ٹوئنٹی پرسند ہے ٹھیک اور آپ کا کیوے سولر تقریباً اتنا ہی دے رہا ہے اتنا ہی دے رہا ہے یعنی اس کا جو کپسٹی فیکٹر ریٹیٹ جو اس ٹیکنالوجی کا ہے اسے ساب سے آپ کو بجلی ملنے گی تو اس میں کوئی اس میں ٹیکنالوجی کا فارٹ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی کوئی سسٹم کا فارٹ ہے لیکن آپ اس کو کمپیر گیس پہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ گیس میں پھر آپ کو دیچنیٹری ستر سٹی سٹی پرسند کے ترسی فیکٹر ہے ٹھیک ہے سولر کا مہجک یہ ہے کہ آپ کے پاس سولر اس پنٹری کے اندر جہاں بھی آپ سولر سیلز سورج کو دکھائیں گے آپ کے بجلی بننا شروع ہو جائے گی اس کے لیے آپ کو مہ گا پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ چین آپ سمال پروجیکٹ بنائیں جس کے لیے آپ کے لئے ترانسمیشن لینڈ کے زیادہ ایشو نہیں ہے تو آپ سولر سے آپٹیملی فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ہمیں پہلے اس ٹیکنالوجی کو سمجھ نہ ہوگا اس کو صحیح طرح انڈسٹینڈنگ ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر ٹھیک ہے سوال صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ انڈسٹری جب ہم بہران کی بات کر رہے ہیں تو انڈسٹری بھی ظاہر ہے کہ اس وقت ہمیں بہرانی کیسیت میں نظر آتی ہے گیس کا آباز کل دو بہران ہے سندھ میں خاص طور پر اسے کتنی متاثر ہو رہی ہے ہماری انڈسٹری اور پچھلی بہت سارے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگ یہاں سے شیفٹ کر گئے بنگلہ دیش چلے گئے یا ادھر ادھر چلے گئے انڈسٹری شیفٹ ہو گئی ابھی اگر ہم رینیوبل کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا آپشنز تیکھتے ہیں کہ انڈسٹری کو گروہ کرنے کے لیے اگر سپسیفلی ہم کول کی بات کر لیں تو یہ پروڈیکشٹوں ہیں کس حد تک ہمیں ممد موامن ثابت ہو سکتے ہیں جس ملک پر انڈسٹری کی گروہ ہوتے ہیں وہاں پر شوشو اکنومکس اپنے سب کو بہتی نظر آتی ہے سب آپ کی انڈسٹری ریوائیول میں نہیں رہتی ہے اس پر ڈکے پروسس میں جاتی ہے تو اپنی اکانومی بھی نیچال آتی ہے انڈسٹری ہمارے ملک میں اگر آپ انڈرڈی سیکٹر میں ایک ڈالر انڈسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ٹائمز جی ڈی پی میں گھر پزر آتی ہے اور یہ دنیا کا رولی ہے یہ لیکن ہمارے ملک میں انڈسٹری ہونے ایریہ جو بھی انڈسٹری جاتا ہے جہاں پر آپ کو جی ڈی پی میں ریکشن نظر نہیں آتی ہے میں کہوں گا کہ پاکستان میں گشتہ کئی سالوں سے گیس کے فراہمی جو انڈسٹری کو دی گئی اس کے انتیجے میں ایفیشنسی کا کوئی رول سامنے نہیں آتا وائلیس ہمارے انڈسٹری میں موجود ہیں میں بتاؤں گا اس شرٹ میں نے پہنی ہو نہیں ہے کہ شرٹ مارکٹ میں جائے گی اور اگر میں سارے پانس ڈالر کی شرٹ پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے اور وہ ہی شرٹ چاہنا سے ڈالر میں آ رہی ہے کیونکہ اس شرٹ کے پر سب سے بڑا کومپرنٹ ہے وہ اس کی سٹیم کا ہے کیونکہ اس کے اندر سٹیم پروڈیوز کرنے کے لئے آپ کو گیاس پروڈیوز کرنا پڑا ہمارے ملت میں گیس کوالج ہے وہ 30 40 50 پر سنٹ کی افیشنسی کے ساتھ اپریٹ ہو رہے ہیں اگر آپ 40 20 اس افیشنسی کے ساتھ اپریٹ کریں گے تو آپ کی ایک سٹیم کی کسٹ آپ کو تیس سو روپے آتی ہے تیس سو روپے اور آپ کی قیمت کے ساتھ اٹھائیس سو روپے اٹھائیس سو روپے ایک ٹنس سٹیم بنا کے اس سے اپشیٹ پروڈیوز کرتے ہیں سلیے چلتے ہیں چاہنا میں جہاں پہ آٹھ سو روپے ایک ہزار روپے کی میں روپے کی بات کر رہا ہوں ایک ہزار روپے کی سٹیم پروڈیوز کر کے وہ جب پروڈیوز کریں گے تنکہ انڈرزی اس کو اس کے نیچے آئے گی ہمارے ملک میں انڈرسٹرل اپٹمائزیشن کے لئے ایچھ کو ریگولیٹری ریجیم ہونا بہت جہاں پہ آپ یہ چاہ کیجئے کہ آپ گیس سو دے رہے ہیں ماضی میں بھی ہوا کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کیا پروڈ پرانٹ آئے دسٹرل کے پاس آئے جو یوکے کے اندر جرمنی میں پروڈ پرانٹ سو میگوارٹ پچاس میگوارٹ کا بیس تیس سال سے چل رہا تھا ٹھیک ہے پاکستان میں پروڈ پرانٹ یہ کیا گیا تو اس کو اٹھا کے ڈیمنٹ چل کر کے پاکستان لیا جیا اس نے اس کی افیشنسی کو نہیں دیکھا اور پاکستان میں بیس پرسنٹ افیشنسی کے ساتھ جو آئے پی پی پرانٹ آئے ان کو گیس لی گئے یہ بہت ازود تھا اب کیسے گیس سکیں جو آدموس ہوا میں جہز دہا رہی ہے میں یہ مثال دوں گا کہ پاکستان میں شادرہ کے اندر آپ کا ایٹی میگوارٹ کے گیس پرٹ پورڈ پرانٹ چلتا ہے جو آپ دو اس کو پر ایک کرتی نہیں ہے آج دو سال پہلے آٹھ پرسنٹ افیشنسی کے ساتھ عزیم کیجئے کہ بلکستان سے گیس چلی ہو اس کو آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے لاہور پہ لے کے آئیں اور اس کو لانا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ گیس کی ٹرانسپورٹیشن پہ بہت بڑا نیٹ پورٹ ہے اس کو بڑے لاؤسز ہیں اس کو لاہور لاکہ آپ پارکستان افیشنسی والے پورڈ پر اپرینٹ کر کے اس کو ہوا میں چلا دیں تو اینٹی افیشنسی کے ایسا ٹرہ ہے جس کے بھی آپ کو یہ ریگولیٹر ریجیم پہ لانا پڑے گا کہ ہر وہ انڈسٹری جو ایک سرٹن بینچمارک آپ سے پہلے بات یہ ہائپر تکنالوجی کے ذریعے پورپرانٹ آپ کو پورٹ کریٹ کیجئے اگر ایک سرٹن بینچمارک کے نیچے آپ انیٹی یوز کر رہے ہیں اس سے نیچے آپ پورپروڈیوز کر رہے ہیں تو آپ کے سپلائی کروک دیا جائے اور دنیا یہ رول اگزیس کرتا ہے اگر آپ افیشنسی کو ایمیت نہیں دیں گے تو اس کو ہی چلا دکھتا ہے تو اسے پاس میں کروں گا رنیوپل کو کیسے انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے ہم نے نرس کے دہا پر اس نے بھی ایک پروجیکت کیا پاکستان کا پہلا پروجیکت اس کے ذریعے پاکستان میں ایک لیڈر ٹینڈری میں جہاں پہ ایک لاکھ لیٹر پانی دیلی پروڈیوز ہوتا تھا ٹھیک ہے گیس پروڈیوز ہو رہا تھا 35% 30% سولر ان کی چھت پہ لگا جائے گیا اور اس وقت وہ 90 ہزار لیٹر پانی شمچیتہ بنائی سے ذریعے 70% پروجیوز کر رہے ہیں کلی بڑی سیویں ان کے ہوئی ہے دوسری بات کی جاتی کہ ابھی تھوڑا یہ پہلے کہا گیا کہ سولر کو اگر بھاوٹ پور میں لگا دیں گے وہاں سے اکلام بات آتے تو 40% لوسز کی بات آپ نے کی پھر ان کہا جائے کہ ہر گھر پہ کیلے لگا جاتا ہر گھر پہ لگا کے نیٹ میٹرنگ کا کونسپ جائے دیکھیں اس کا ایک موقع دیکھیں جب ہر گھر پہ لگا دیں گھنٹے ہیں ان کا گھرڈ آن ہے کبھی نہیں ہوتا ہے وہ دن کے ٹائم گھر پہ ہوتے نہیں ان کے پروڈیوز ہو رہی اور فید کر رہے ہیں رات کی جوابتیں تو یوز کر رہی ہیں یہاں آپ اسلامباد لاہور میں ایک کنال کے گھر پہ لگا دیجی ایک کلوات دن کے ٹائم میں دن کے بارہ کے لیے دو میں تک اگر لوگ شٹی ہوئی ہے تو پاور نایزر تو آپ بیٹری ملے کے ساتھ دیکھیں کہ بیٹری تو ہے نہیں وہ گھرڈ کو بھی دے سکیں گھرڈ بھی نوپریٹ کر رہا یہ دیکھنا بڑا ہے ضروری ہے کہ آپ اگر نیٹ میٹرنگ کے فینومنان میں آتے ہیں جہاں پہ آپ بیجی اپنے گھر میں پڑیوز کر رہے ہیں سولر سے وہ گھرڈ کو دینا چاہتے ہیں لیکن گھرڈ اگر آپ ہو چکے تو پاور کے ساتھ دیں گے کیسکہ میں کہتا ہوں کہ بہت ایریا میں ہمارا بنائی کے ساتھ دیکھیں گی کلو وٹ تیرین اس کو ڈیل کرنے پاکستانے بہت مشکل ہمارا ٹانسیشن گھڑک کتنا کرتیکل ہے کہ اس کو ڈیل کرنے اکنا ہسار نہیں لیکن انڈسٹری کے پاس اگر یہ ریکلیشن آجائیں کہ ہر انڈسٹری ان کے پاس سروپ بہت بڑی ہوتی ہوں کہ شیڈز ہوتیں ایک میگا وٹ پروڈیوز کریں اور ایک میگا وٹ پروڈیوز کریں زیادہ میں اپنے کل کو کریں گا آج اپنے ہوگا دین پہنے پہنے پر ہوٹ Penisèrehod ہوسٹے کی ضرورت جفتی پ reef experiment اگر پہ بھی آگے گا اپنے بہت بڑھ جائے گی تو تکنوزی پہ دراستکلی چینج ہوگی ہم یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے سولر اچھی بات ہے لیکن ایک میگا وات لگانے کے سسٹم بھی بتائیں انہوں نے آج کے دن میں پانچ چیل روپے کے انویسمنٹ چاہیے آپ کو پانچ چیل روپے انویسمنٹ ہے لیکن آپ کو پانچ اکر دگا بھی چاہیے انویسمنٹ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کٹیل سیکٹر ہے ایک وقت میں ان کو جو ہی پلانٹ اگزیکٹلی پاکستان میں لگا دیجئے وہی پلانٹ الحمدللہ پاکستان کو بلیس کیا گیا سنسے ہم آرے ہاں سولہ لاسلس پرام کرے گا اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ میں سنسوں کہ سولر کو انڈسٹی کے انڈیگریٹ کرنا چاہیے اور حکومت کو انڈرڈی ایفیشنسی کو ریگولیٹری ریجی میں لاتے ہوئے انڈرڈیس کو باؤنڈ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بائلرز میں اپنی اپنی مشین میں اپنی موٹر میں انڈرڈی ایفیشنسی کو انکورپریٹ کرے اس حوالے سے اس سنٹر جو ہے سکرے گولیٹری پالیچی میں کام کر رہے ہیں میں سنسوں کہ اس سنٹر کو گورنمنٹ کو آن بورٹ کر کے اس ریگولیشن پالیچی میں ایسا بنا چاہیے ٹھیک ہے ڈاکٹر عدیل صاحب سے مزید سنٹر کے حوالے سے میں کہا ہوں گی ایک سرمل کی حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا کا بتا دیجئے گا کوئل اور سولر کی حوالے سے ہمیں بات کر رہے ہیں یو ایس پی کے سی جو یہ سنٹر ہیں میں یہ چاہتنے کے ذرا تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے گا کہ کس قسم کے سٹوننٹس آپ تیار کر رہے ہیں جیسے رہے سنٹر کر رہے ہیں اور اوبرال اس وقت کیا سیٹویشن ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا کیا فائدہ ہے دیکھیں تینکیو ری مچ سر کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ ڈیفرینٹلی اگر آپ ڈیویلپ ملکوں کو دیکھیں ٹھیک ہے ان کے پاس now they have a lot of renewable resources میں دنمارک میں دیکھیں میں خبر پڑا تھا کہ دنمارک پڑیوز پورا دین کی جو بجلی اس نے ٹوٹلی ونٹ سے پڑیوز کی اور ان کے پاس سرپلس تھی and they gave it to the European grid that is possible لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان ملکوں نے they are developed countries ان ملکوں نے یہ چیزیں خود بنائیں تکنالوجی ڈیویلپ کی اس کابل ہوئے کہ وہ کر سکے but if you look at the countries ان کو اس مکام پہ پوچھنے کے لیے they had to go through thermal power generation ابھی بھی آپ دیکھیں China ابھی بھی کولز although they are investing a lot اور بہت ادا وہ solar پہ بھی آرہے ہیں wind پہ بھی چاہرہے ہیں لیکن still کول ان کا جانا وہ بیس بھی بس نتایا ہوئے ہیں میں اندیا کے ایسام پلے لے لیں ایک امرجی اکانومی وہ بڑی اکانومی ہمارے نیبروڑ میں ہے and they are producing most of their power کول کیونکہ ہلیسی کی بھی تو پرسپٹین ہے کہ یہ اتنا انوارمنٹ بھی نہیں ہے دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اگر اس کے تناسے کا سپاک سانگو دیکھیں ٹھیک ہے our carbon footprint is minimal دنیا میں ہے ہی نہیں دکھل بھی نہیں ہے پہلے ہوتا رہا کہ we you know ایسی پولیسی تھی کہ ابھی آپ دیکھیں ہم نے ساری ساری we never looked into how to utilize کول ٹھیک ہے اور جبکہ ساری دنیا وہ اپنی development کے time پہ they were burning کول اور اس پک ہم پاکستان میں although ہماری پسٹیج کول کی تو بھڑی گیا ٹھیک ہے we are using it more because that is the cheapest fuel ابھی بھی the cheapest fuel ہے لیکن اس پہ ابھی بھی we are still behind percentage دیکھیں بہتری کے option یہ ہے کہ energy جو مکس انا اس کو اچھا کیا دے ٹھیک ہے ہمیں ابھی بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں فرنیس آئل فیوز lng جو بھی کرتے ہیں it's costing us a lot of money ہمیں ہمیں ڈالر کی کامی اور وہی ایشو آ رہا ہے کوئل ہمارے پر ایڈیجنیس ہو ستا ہے اس کو بیتے طریقے سٹیلائز پر نہیں ہے جو for example ابھی بھی جو جی کے پاپران لگے ہیں ٹھیک ہے تین بہت بڑے پاپران لگے ہیں they are 62% ایفیشن which means اگر آپ ایفیشن کی بات کریں 62% means کہ وہ فیول کی جو ہے جو انرجی اس میں بند ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اس کو جو 62% تک ایٹیلائز کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہمیں شام جب انرجی ایفیشن کی بات کریں it means conversion ایفیشنسی ایک فارم کی انرجی سے ہم دوسری فارم میں لگے جاتے ہیں for example فیول کی کیمیکل انرجی اس کو ہم لگے جاتے ہیں mechanical شاف پار میں جو جنرٹر گھوماتی اور پھر بجھلی بنتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو پاپرانٹ سے جائے 62-63% that is record breaking ہیں ایچھلی وہ اس کے کام کر رہے ہیں جبکہ ہمارے پرانے پاپرانٹ ہیں ٹھیک ہے جو بہت سارے پہلے کے لگے میں ہیں چند ایک انہوں نے برایا بھی کہ they are like 18% 17% I stayed at capco for a couple of weeks and they are at around 45% which is still good for its age تو issue یہ ہے future یہ ہے دیکھیں ایک تو آپ پر انرجی مکس صحیح ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ پول زیادہ لے کے آئیں لیکن اس کو آپ نے جو کنورجن کرنی ہے that has to be very efficient ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر ایک پلانٹ سترہ پر چال رہا ہے آپ اس کو یاد بند کریں اور کریں اس کو اس کی دیکھیں نیا لے کے آئیں یا اسی کو آپ نیا بیتر کریں اس کو ٹھیک ہے ایک طریقہ energy efficient ہونے کا صحیح ہی آپ کا جانا thermal system کو بیتر کسی ڈیپلائز کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی آپ پاکستان میں we have we're all driving cars ٹھیک ہے آپ گاڑی کی mileage دیکھ لیں 10 km پر لیٹر ٹھیک ہے یہ ہماری ہم خوش ہوتے ہیں 10 km مل رہی ہے 12 پہ چلے گئے میری 13 پہ 40 west میں یورپ پہ دنیا میں they are reaching 25% ٹھیک ہے only with internal combustion engines انہوں نے turbo charge technology ہے بہت سارے انہوں نے different چیزیں ڈالی نہیں ہماری جو transfer center ابھی دی پرانے ہی system میں چال رہی ہے euro 2 پہ چال رہی ہے ٹھیک ہے euro 2 is actually a measure of کتنی emissions آ رہی ہیں وہ euro 6 پہ بات رہی ہیں اب مختصرم یہ بھی بتائیے کہ آپ کا یہ energy center ہے یہ کس صرف سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول رہا رہے ہمارے پاس 3 3 programs ہیں اور ہم totally post grad education کو کرتے ہیں پہ we have energy system engineering department ہے اس کے اندر ہم renewable resources کو زدہ فکس ہکتے ہیں اس میں wind بھی آگی solar hydro اور اس کے lawe جانا materials research پہ بھی کافی زیادہ ہاں پہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے جی secondly we have the thermal energy environment جس کا میں اس کو lead بھی کارا رہا ہوں we are working mostly on this energy conversion ٹھیک ہے green building رہا انڈسٹری جو بیستے جائے انرجی کی وہ بھی سنایت ہے فیول کس طرح آپ نے اچھے کرنے ان کو کیسے ساف کرنے ان کو کیسے سافت کرنے ہمارے پاس ہمارے پاس electrical power engineering ہے اس میں جو distribution transmission اور سمارٹ گریٹ جو اس پر کے اشیوز ہیں ان کو ٹیکل کیا جاتا ہمارے پاس students جو ہیں we have both MS and also now PhD کافی ہو رہا ہے بھرمال کا بھی پیشنی پروگام بھی شروع ہو جائے گا تو we are looking towards higher education in this field ہمارے پاس ہر department میں جو ہیں graduate students ہیں اور آپ نے بھی دیئے ان کو ہم رہا رہا سا 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 سن them for exchange program ASQ جاتے ہیں بھی بی اگر جانیوی جائے گی اور اس کے لابہ we have another aspect ہمارا center کا یہ ہے کہ we are really trying to make good collaboration with industry and government sector ہم ہماری outreach ہم کوشش کرتے رہتے ہیں ہر وقت outreach ہم تاکہ جو actual problems ہیں ہمارے industry کے بھی problems ہیں یا جو government center میں جو issues ہیں ہم ان کو کسی طرح بہتر طریقے communication کر کے اچھی collaboration جانیو ہم solve کر نگوش کر chit وقاش آپ کی طرف سے ہم overseas Pakistan news کی بات کرتے ہیں یا foreign investor کی ہم بات کریں پاکستان میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم renewable energy sources کے بات کریں تو کن sectors میں وہ تاہیں گے کیا invest کریں کس سارہ سے ان کی attention grab کی جا سکتی ہے situation کے اس پر دیکھ کی situation کو multi economic situation کو اور جو resources available ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے اور جو coordination ہے between all the federating units اور departments اس کو بھی دیکھتا ہے ابھی تک ایک mix رجھان رہا ہے however اگر آپ صرف purely intermittent renewables کی بات کریں جس میں wind and solar ہے تو اس میں بہت زیادہ interest generate ہوا ہے locally انٹرنیشنل ہائیرو پار کے اندر زیادہ انٹرنیشنل انویسٹرز آ رہے ہیں چائمیز ہیں اور kورینز ہیں جسے ملکوں سے زیادہ کم ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائیرو پار کے اندر بہت زیادہ ایک انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت لمبے ارسے کے لیے انویسٹ کرنا پڑتا ہے پانچ انٹروں کے اندر بھی ہیں جو کہ انٹر کنسٹرکشن دیا اور یہ رنگ کے اندر بھی آئے ہیں اور وہ انٹرسٹ ابھی تک کائن ہے ہم ایک بریک لینا ہر بریک کے بعد باپس آئیں گے تو آڈیونس کے سوالات ہم شامل کریں گے پروگرام میں ان کی کی کنسٹرکشن خیال ہمارے پاس کیا ہے تاکہ ان سال انجیس کو بیٹ کیا جا سکے اس وقت ہم آڈینس کی طرف چلتے ہیں ان کے سوالات اور ان کے بیوز پروگرام میں شامل کرتے ہیں آپ مائک لے لیتے گا اپنا انٹروڈکشن کروائیں اور سوال بھی کیجئے گا میرا سوال جو ہے وہ اپنے دلی عوان صاحب سے ہے کہ جیسے کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ بائیمیس اور اس کے علاوہ ہاؤسولڈ لیول سے اور انڈسٹری سے اورگینک ویسٹو ہے وہ جنریٹ کیا جا رہا ہے اور اس حالے سے ہمارے پاس بائیو میکس انڈی کنورجن تکنولوجیز آویلیبل ہیں اس تائم تو اے دی بی کے کیا فیچر سٹرٹیجک پلانس ہیں سکسیسفل ڈیسیمینیشن آف ڈیس تکنولوجیز سوال جو ہے وہ امید صاحب سے ہوگا جیسے کہ ہم سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت وہ ایک نئی انرڈی پالیسی پہ کام کر رہی ہے اور اے دی بی کی طرف سے ان کو مل رہی ہے اور اس کے اوپر اے ڈی بی کی طرف سے ان کو مل رہی ہیں اور اس کے اوپر اے ڈی بی کی طرف کیا ستھانس ہے ابھی ہم سولر ٹکنولوجیز کے اوپر بات کر رہے تھے اور پاکستان کی پاس بہت زیادہ پٹینشل ہے جیسے کہ سولر انرڈی پروڈکشن میں اور دوسرے ممالک بھی جو ہے اس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں جیسے کہ ہم سپین کی ایزمبل لیں تو وہ 30% سے زیادہ جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ سولر پیجی پہ کام کر رہی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا کیا فیوچر ہے یا کیا فیوچر ہے یا کیا فیوچر ہم دیکھ سکتے ہیں سولر ٹکنولوجیز کے حوالے سے پاکستان میں سر میاں حمضہ نے ہی میں ہے اور ہمارے پر جو نجی پروپلوں کیا ہے سر ہمارے پاس بے تہاشہ چیز ہی ہیں کہ سر ہمارا ٹرمیشن سسٹم ہے ہماری جو ایکیپمیٹ ہے سر ربیٹ ہے سر رب ایس ناو کیونکہ سر ربیٹ پر سکتے ہیں اس میں سر ہمارے پاس جو اکانومکس آرہے ہاتھ ہوں آجاتی ہے سر ربٹ ہے سر کل اور پہلارے ڈیر پر سلویشن چاہیے سی اسی کے ساتھ صرف ہم لوگ پاکستان اگریکلچر کنٹری سر ہم لوگ اپنی ایریکلچر پروڈکس ہوتے ہیں اسے صرف ہم اس کو بائیو میسک کھا کرتے ہیں سر میں ایک اندسٹری میں کہا ہم کل چکم گاہم در ایران بہت بہت بگاست فائر تو صرف وہ بائیو میسک کا صرف ایسنا ٹرینڈ نہیں ہے پاکستان میں وہ بھی صرف ہمارے انرجی رسورس ہے اسے پروکر تو سارا ہماری پیٹرولیوم پروڈکٹس اینجی اسٹیٹرہ وغیرہ تو سارا وہ جہمیہ میں بھی سارا اس کو اید اپ کرنا چاہیے اس کو سارا لوگ آفر کرنا چاہیے میرا کوششن یہ ہے کہ بہت ساری ہیں پہ جنس انسٹیوٹ میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ فورڈ کر رہے ہیں کہ انٹرپنیرررر جو بھی آپریٹیز ہوں گی تو جو نیو پالیسیز آ رہی ہیں ان میں جو جنگ انٹریپنیورز ہیں ان کے لئے کیا اوپشنز اویلیبل ہوں ٹھیک ہے میں جب بھی ہم کوئی ہائیڈرو پاورٹ پرانٹ لگاتے ہیں ٹی جے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو کپیچٹی ہے وہ پینٹی میگا وات ہو جی یا ایٹی ون میگا وات ہو جی اب اس کی میں آپ کو ایک ایک جیمپل دیتا ہوں جیسے کہ وقار صاحبہ ان کو پتہ بھی ہو شاید کہ ہمارے جو ہے نا کے پی میں مالکن ریجن میں ابھی وہاں پہ درگئی پاور ہوسے اس کی جنیریشن ہے وہ ٹوینٹی میگا وات ہے لیکن وہ جنیریٹ کر رہا ہے یا پانچ میگا وات یا دس میگا وات اس کے علاوہ مالکن ٹریپ جو ہمارے پاس وہاں پہ ایک پاور پروجیکٹ ہے تو اس کی ایٹی ون میگا وات جو ہے نا وہ کیپیسٹی ہے لیکن وہ جو جنیریٹ کرتے ہیں وہ یا جو ہے نا فورٹیو تو سکسٹی پرسنٹ یا اس سے بھی کم جنیریٹ کرتے ہیں تو ہم جب ایک پروجیکٹ بناتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پہلے سے اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہم پروجیکٹ ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمیں اتنی ہی جو ہے نا کیپیسٹی دے گا دوسرا توال میرا مہم یہ ہے کہ جیسے کہ ہم ابھی سر عدیل نے کہا ہے کہ جی ہمارے جو پاکستان میں جو کاربن فوٹ پرنٹ ہے وہ بلکل زیرو ہے ابھی جو پوسٹ پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ ہوا ہے ہم چیزوں کو نگلیٹ کر رہے ہیں ابھی ہمارے پاس کاربن ایمیشن کا جو فوٹ پرنٹ ہے وہ زیرو ہے تو ہمارے کلائمیٹ کو تو ایفیکٹ کرے گا گورنمنٹ کے پولیسی میں یہ بھی شامل ہونا تھی کہ ہم بھی رینیوبل انرجی کے جتنے زیادہ پروجیس ہے ان کی طرف مستور جو کرے ہیں ان کی یعنی کے پولیسی میں شامل ہو ہمارے پاس کلائمیٹ کا بہت زیادہ شامل ہو رہا ہے بہت شکریہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس میں بائیو ماس میں جو بگایس پاور جنریشن ہے اس کو ٹیک اپ کی رہا ہے اس وقت ہم تقریبا 200 میگا وارٹ آن لائن کر چکے ہیں 134 میگا وارٹ پائپ لائن میں ہے جو کہ فروری پکلا جائیں گے تو ہمارا ٹوٹل سپیس بائیو ماس میں 340 تک بیگا وارٹ تک ہو جائے گا اینڈ 600 سے 600 میگا وارٹ پروجیکت جو بگیار سپیسٹ ہیں وہ پائپ لائن میں جو سبجیکٹ کے ڈیمانڈ ہم ان کو آگے لائیں گے تو یہ ہم کام کریں لیکن آپ نے جو بات کی وہ بڑی ہے کہ اس میں ہم نے دیسنٹلائز لیول پہ ایک کے ہم نے ایک چیز کرنی ہے کہ وہاں پہ ایک جال بچھانا ہے چھوٹے چھوٹے بائیو ماس پروجیکت کا اس کے لئے اے ڈی بی نے ایک کام کی ہے اے ڈی بی نے پورے کنٹری کے اندر جہاں جہاں پہ جس جس قسم کا فیلڈ سٹاک اویلیب ہوئی ہے اس کا ایک ہم نے ایک میپنگ کی ہے اس کا ایک منیل بنوا ہے آپ اے ڈی بی کی ویب سائٹ بھی جائیں گی آپ وہ وہاں سے وہ منیل وہ ایٹلاف لے لیں آپ کو پورے پاکستان میں ڈیفنڈ لیولز کے جو کھیڈ سٹاک ہیں بائیو ماس کے اس کی ٹوٹل انفرمیشن اس کی لوکیشن آپ کو من جائے گی نیکس ٹیپ میں ہم انویسٹرز کو موٹیویٹ کریں گے ڈونر جیس کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ ان ذرائع کو سامنے رکھ کے آگے جلنے اور اپنی ڈپلائیویمنٹ کریں دوسری چیز دوسرا سوال پوچھا گیا وہ نیو پالیسی کے حوالے سے پوچھا گیا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نئی پالیسی بنا رہے ہیں اور اس نئی پالیسی میں ہم بیسیکلی ایک جس موڈ سے نکلے ہیں وہ ایک کرائیسز منیجمنٹ موڈ تھا جس میں ہم نے ہر قیمت پہ شارٹ فال کو کم کرنا تھا ارسیکٹیو آپ کے مارے پاس کون سے ذرائع آ رہے ہیں لیکن اب ہم جبکہ کافیت تک کرائیسز کو منیج کر چکے ہیں تو ہم نیکسٹ فیز میں جا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انرڈی سیکیورٹی موڈ جہاں ہم نے لانگ ترم انرڈی مکس بھی بنانا ہے ای ڈی بی کا اس میں رول یہ کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ان دی مین ٹائم جو ہماری اجیمنٹ ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے اندر ہم نے نئے ذرائع کو متبادل ذرائع کو دریافت کیا بلکہ اس کی قیمت اور اس کے ٹیریف کم کرنے میں بھی ہم نے اپنا رول پلیٹ کیا ہے تو اس وقت ہم کنٹری کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جس قسم کے ٹارگٹ گلوبل ٹیکٹر میں دیے جائیں گے فور اگزیمپل اگر ای ڈی بھی کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے اندر سات سال میں آٹھ سال میں بیس سے پچیس کی سرنیوبول انرجی کو اوورال مکس میں ڈالنا ہے تو ہم اس وقت کر سکتے ہیں سبجیکٹ اسے ہمارے پاس ہو میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ جیسے ونڈ اور سولر کی ونڈ میں ہم نے ون تھاؤزن میگا وارٹ کراس کیا ہے ہمارے یہ بھی انسٹالڈ کپسٹی کنیکٹیٹ اور لوڈ ہلیوین اٹی فور ہے اگر سولر بائیوماس کو شامل کریں گے ہم اٹھارہ سوپے ہیں اور انشاءاللہ ہم دوزار میگا وارٹ مجھن نیکس بھی تو فور منز ہم اچھی کرنے والے ہیں اس کے بات اس آل سبجیکٹ ٹویورٹ ٹارگٹ یعنی جو گورنمنٹ اکارڈنگی ٹارگٹ رکھے گی ہم اس کے مطابق چلتے جائیں گے میں یہاں پہ ایک ور بات بتا رہا جانوں کہ اگر ڈین مارک اور جرمنی 64% تک مکس تک جا سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں جا سکتا ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہمارے پاس انویسمنٹ ریسپونس ہے ہمارے پاس پالیسی ہے ہمارے پاس مین پاور ہے it's all about two things ٹارگٹ and we have to learn to integrate that energy intermittent with the rest of the کمیشن رسورسز تیسری سوال جو آیا وہ مینٹننس کے حوال سے آیا آپ شہر آپ نے کیا اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں اس جب نئی تیکنولوژی کے در ہم جاتے ہیں وہ ہے سٹینڈرڈز کو ہم نے انشور کرنا ہے میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بات بتا رہا جلوں کہ پاکستان میں ہم نے سولر کے سٹینڈرڈز جو IP کے انٹرنیشن نے گورنمنٹا پاکستان سے افرور بھی کرائیں اور وہ اس وقت ہمارے جو ہیں انفورسبل بھی ہیں گورنمنٹا پاکستان ایڈاپٹ بھی کیے ہوئے تو ہم نے اپنی ویب سائٹ پر سٹینڈرڈ رکھے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز آپ کریں گے تو ان سٹینڈرڈز کو سامنے رکھ کے آپ کوئی بھی چیز دپلائے کریں تو اس میں اس کی لانگ ٹرم جو ہے سسٹینڈبلیٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ بجلی کی جو سپلائی ڈیمانڈ ہے یہ ویجیٹیبل کی سپلائی ڈیمانڈ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کہ آپ جسی ڈیمانڈ ہے آپ سپلائی کریں گے تو ڈیمانڈ پوری ہوگی یہاں پہ یہ ہے کہ انسٹینڈرڈٹی کارنی لائک پاکستان جس میں گروت مارجن بہت زیادہ ہے سپلائی جسی زیادہ دیں گے اس نے ہی ڈیمانڈ بڑھے گی کیونکہ آپ کے اندر کافی مارجنیں انڈیسٹیلائیز ہونے کا کمرشلی بجلی چاہیے ہم پرائیسز ریجن کنٹری ہیں اس لیے سپلائی بڑھائیں گے تو ڈیمانڈ بڑھے گی اور اسی حساب سے چیزیں آگے چلی جائیں گے کول کی بات کی گئی کول میرا خیال ہے ہمارے انڈیسٹ ذرائع میں ایک ذرائع ہے اور ہم بالکل چاہ رہے ہیں کہ ایک مکس کے اندر ایک ڈیورسٹی ہو جس میں لوکل کول بھی جو ہے ہائیپر سپ کرٹیکل ٹیکنالوجی کی بات کی گئی وہ بھی آپ اس میں شامل کریں لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ آپ کے انوائیمنٹل ڈیمیج بھی نہ آئے اور آپ کی کاسٹ کمپوننٹ جو ہے یعنی میں رینیوبل کے بارے میں صرف ایک بات آج کل کہتا ہوں کہ جی پرفارمنس پیریٹی اور کاسٹ پیریٹی میں اب یہ کنونشنل کے ایٹ پار آ چکی ہوئی ہے جی اور آخری بات یہاں پہ کلائیمیٹ چینج کی گئی ہے میں اب تک جتنی باتیں میں نے رینیوبل کے حوالے سے کی اس میں میں نے ایکنومک پرسپیکٹر سے بات کی یا کاسٹ پرسپیکٹر سے بات کی لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم جس چیز کو نگلیٹ کرتے ہیں انوائیمنٹل ڈیمیج کی تھی بھی وجہ سے ہوتا ہے اس کی ایک ہیلتھ کاسٹ ہے اس کی ایک ایکنومک کاسٹ ہے جو ہم اپنے جیت سے دیتے ہیں میں پتا نہیں چلتا تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے پاکستان is the fourth top vulnerable country جو کلائیمیٹ چینج سے اپیکٹ ہو رہا ہے ہم اسلامباد کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دیت سال میں کبھی گرسک چینجز آئیں تو جتنا آپ انرسار اپنے ان ذرائع پر بڑھائیں گے اتنا آپ کا کاربن کرنچ جو ہے وہ اکارڈنگلی کم ہو گئی کم ہو جائے گا ٹھیک ہے سوہیل صاحب میں سوہیل صاحب باکستان میں لازت ہے میں پورٹین بلیڈ ڈالر کا اویل امپورٹ کیا گیا میرا خواہد ہے باکستان کو اپنی ٹوکل فوڈ انڈسٹری اگر کلچر بیس انڈسٹری میٹ انڈسٹری کو بموٹ کرنا چاہیے اور یہ بارٹر بارٹر کائنڈ او انڈسٹری ہونا ضروری دل پیریہ کے ساتھ میک دی جائے میک دیا جائے ان کو میک پروسس پروڈکٹ دینے اس کے ذریعے اگر آپ کو بارٹر کر سکے تو that will سٹینی بوسٹ your economy and that is something which certainly need to be improved other than that ابھی انہوں نے بیومیس کی بات کی جو ہمارے بھولت میں جتنے بھی home appliances use ہو رہی ہیں خاص پر چولے گیس کے چولے گیس کے چولے کی ایفیشنسی دس پر دس پر ایفیشنسی کے ساتھ چولہ کام کرتا ہے اور اس کی اس کی سکروں کا کوئی کام نہیں ہے یہ سینٹر اور یویوٹی پیشار تو جو سینٹر ہے وہ اریزونال سٹیٹ جنسٹی کی سپورٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے ہم ایسے چولوں پر کام کرنے چاہے ہیں جو بائیومیس سٹوپ بائیومیس کے سٹوپ ان کے ساتھ ایفیشنسی کو بہت ایفیشنسی کیا جا سکتا ہے اب میں خلال ہے کہ اس کو گورنمنٹ لیول پر بھی اور میں ایڈی بی سرکرس کروں گا کہ بائیومیس بیس سٹوپ میں تو بات کروں جیس بیس جو ہیں وہ 10% اگر آپ گھر سٹوپ پر جائیں تو اس سے بھی ایفیشنسی ان کے تو اپلائنسی کی اپلائنسی کی اپلائنسی اپلائنسی کو اپلائنسی اپلائنسی کو چاہیے جو بارٹر بیس اور اوئل پیس کے ساتھ گل پیرے کے ساتھ بات کریں ٹھیک ہے عدیل خام چون نے کوششن کیا کہ ہائیڈرو کے اپراب آپ نے بات کی ٹھیک ہے جنہ کپیسٹی فیکٹر کام میں تو وائی جنیشن اس کی پیچھے بہت سارے بجوہات ہیں ایوان انترمال پاپ لانٹ جہنا فرام پلائنسی کپ کو سوڑان سو میکا وارٹ کی نیمپلی پیسٹی لیکن جنیشن اس کی جہنا کام ہے ٹھیک ہے تیرہا سے گرمیوں میں اوڈ گرمیوں بکرمیوں 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 کرنا اور کرمجن کرنا کنا اسی تیرہا جو hydro والا آپ کا question اس میں بھی یہ پانی کا issue ہے کبھی پانی اچھا آرہے گرمیوں میں اچھا بکرمیوں جنیشن جنیشن بکرمیوں پانی بکرمیوں اگر اوٹیج برانہ کچھویی خداب بکرمیوں لیکن پانی بکرمیوں میرے اکھویی بکرمیوں بکرمی سال اور اس میں آپ اس جو ہے لو ہاتھ ہائے دورائیں کو یوز کر کے ان کو اساال کر کے آپ جائے میکرو گریٹ بنا کے آس پاس گولیجز کو دے سکتے ہیں کنجاب میں سن میں جہاں سے یہ کلٹر کا وہ ہے اس قرآن میں بھی ٹھاری بھی کیکی جہاں جہاں وہ آپ کے پاس کنال ہیں وہ آپ کے پاس کنال ہیں آپ کے کنال ہیں جس ہے آپ کو دورائیں کچھتے ہیں ٹھیک ہے سکنید ہے ہی پہتے ہیں لیکن حسوس کے سکرگر کوئی میاں ہے اگرہ کامال جب آپ کا ہے possible بچے گا اور آپ کو فورن ایک شرکا بھی بچے گا اور سا anche dan اoubt آرہ氏 چیز فوکر ابھی بھی نہیں ہے آپ کا ٹرانس پر سیکٹر is in a very very bad situation ٹھیک ہے آپ کا اندسٹری جہاں efficient نہیں ہے نہیں بہت actually it's a very very terrible situation اگر آپ جا کے کبھی دیکھیں نا جو چال رہا ہے جو چیزیں بنا رہے ہیں it's in very bad shape so we need to focus on energy efficiency and then we can talk about جہاں آپ کی جہاں carbon footprint آپ کو future میں انوارمنٹ کا issue آئے گا we need to we will rely on thermal اور اس کو بہت اپنے اچھے طریقے سے اس کو use کرنا ہے ٹھیک ہے وکار سب کیا وہ جو ہم بجلی بنا رہے ہیں کیا اس کو اس بجلی کی ہمارے سسٹم کو ضرورت ہے پہلی بات کیا وہ affordable ہے دوسری بات کیا وہ چیز سسٹم کے اندر integrate ہو سکتی ہے تیسری بات یہ ایک complex elements ابھی a market structure ہمارے سسٹم کا تبدیل ہونے والا ہے we are going into a market based generation sector where the generators are going to compete against each other in selling electricity to the to the to the market اس کے اندر بہت سارے اچھے technologies جو cost competitive نہیں ہوں جنہا probably biomass ہوگا یہ نہیں آسا کھیں گے دنیا بہت چینج ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر بھی اس میں ایک امپاکٹ آ رہا ہے سو انسیٹیوشن کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہوگا تاکہ یہ جو ہمارے کونسپٹ او ریلائیبیلیٹی افورڈیلیٹی سسٹینیبیلیٹی کو پوری طرح ایڈریٹ کیا جائے اور یاد رکھئے دیکھیں ہم ایک جمہوریت ہیں الحمدللہ اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے جمہوریت میں دوسرا ہم ایک وساق ہے یہاں پہ مختلف فورسز ہیں جو ایک کمپیٹنگ انٹریس کے ساتھ چل رہے ہیں یہ چلتی رہیں گے تو پولیسیز میں بھی تغیر آتا رہے گا لیکن جب انسیٹیوشن مضبوط ہو جائیں گے تو پولیسیز کے اندر ایک کنسٹینسی کی پوریبیلیٹی بڑھ جاتی ہے تو اب یہ حکومت سوچ رہی ہے ایک انسیٹیوشن لائک کرنے کے ساتھ مجھے اجازت دیتے ہیں پس دو تین کوئیسن تو اور لے لیتے ہیں وقت بلکل ختم ہو گیا تھرٹی سیکنڈ میں اگر کوئیسن کر سکتے ہیں بائک لے لیتے ہیں میرے نام حسن ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈسکشنز ہم لوگ بہت کرتے ہیں ٹی وی بھی روز رات ڈسکشنز ہوتی ہیں برک بینگ اٹیکس پیر میرا کنسرن آبیس لی ہوتا ہے کہ جو ہوم یا میں جہاں بھی ہوں تو مجھے الیکٹرسٹی آویلیبل ہو یا جو بیسک نیبز ہیں اس طرح کے سینٹرز جو ہے یو ایس آئی دی کی مدد سے اسٹیابلش ہو رہا ہے اور یہ آبیس لی ایک ایکسٹرنل ہماری امداد ہو رہی ہے تو گورنمنٹ اس میں کیا اپنا رول ادا کرنا چاہتی ہے یا کرتی ہے کیونکہ یہ ان کی رسپانسیبیلیٹی نہیں ہے یہ شوڑ بی آر گورنمنٹ رسپانسیبیلیٹی کی اس طرح کے سینٹرز ہو اور ایڈوانس سینٹرز ہو جس میں ریسرچ ہو میرا کوششن آدین صاحب سے یہ ہے کہ جو ہمارا ہمیں ایک طرف جنریشن پر فوکس کر رہے ہیں لیکن کیا ہم نہیں سمجھ دے کہ ہمیں اپنا اگزیسٹنگ جو نیٹ ورک جنریشن کا اور دسٹیبیوشن کا اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے سلام علیکم مائی نام ہے شاہ فادر نسوت میں تیرولی دپارمنٹ سے ہوں ایکشلی میرا کوششن جو ہے وہ ریلیٹی تو سوی گیس ہے ایکشلی ہمارا پر سوی گیس جو ہے وہ اس وقت ڈپلیٹ ہو رہی ہے تو ہماری حکومت بیسکلی بائیو گیس پر کیا کام کر رہی ہے جساں چائنا جو ہے وہ رفلی اس وقت میکسیمم جو ہے وہ بائیو گیس پر کام کر رہی ہے ہم لوگوں کی حکومت جو ہے وہ بائیو گیس پر بجا نہیں دے گی تو اس پر کیا ٹھیک ہے اس کے جواب میں لیتیم PV technologies related میں نے سوال پوچھنا تھا کہ PV کی cost of electricity جو ہے over the past 10 years وہ report EU کی ہوں World Bank کی ہوں جو بھی projected cost ہوتی ہے ہمیشہ اس سے بیتر perform کرتی ہے PV کی cost of electricity over the past 10 years تو financially ہم نے کیا کرنا چاہیے I want an exact policy recommendation کہ ہم لوگ کو position کرسکے to capitalize on just multi billion ٹھیک ہے میں اس کے جواب لیتی ہیں اور ٹائم بہت شارٹ ہے 40 سیکنڈ میں ایک ایک دو دو سوال آپ کو سب لوگ کریں آپ نے جب آتی ہیں یہ بات واقعی صحیح ہے کہ جو پی وی کی کارس اس سے دراپ ہوئی ہے میں آپ کو نمبر بتاتا ہوں دوہزار نو سے اب تک کوئی میرا خیال ہے 42% بلکہ اس سے کہیں زیادہ کارس چاہے وہ دراپ اس میں ہوا ہے آگے کیا کرنا ہے اور آگے بھی نظر آرہا ہے کہ اس کی کارس چاہے دراپ ہوگی اور دوسری ٹرینڈی کالٹی اینڈ ایفیجنسی بڑے گی ابھی دو ٹرینڈ آپ کو نظر آرہی ہے اس کے حساب سے آپ نے پلان کرنا ہے کہ آپ نے رنیوبل میں اس کا شیئر کتنا رکھنا ہے میں آپ کو جس ایک مثال لیتا ہوں دوہزار سترہ میں جو پوری دنیا میں تھرمل اسٹلیشن ہوئی ہے وہ کوئی ہوئی ہے ستتر گیگا وارٹ کے کارے اور صرف سولر کی نائنٹی ایٹھ گیگا وارٹ کے کارے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے صرف جاری اور ہمیں اس صرف جانا چاہیے دوسرا سوال جو پوچھا گیا ریسرچ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں دنیا بھر میں ریسرچ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا اہم حصہ اور اہم کمپوننٹ سمجھا جاتا ہے لیکن ہمیں یہاں پر یہ کرنا ہے کہ جو ریسرچ کریں وہ ٹرولی مارٹیٹ اورینٹیٹ ہوں ٹریکٹیکل ہو آج کے جو دور کے تقاضے ہیں اس کے مطابق ہوں ہمیں یہ پتہ ہے جو انڈسٹری میں ہم بیٹھے ہو رہے ہیں کہ مسائل ہیں کیا ہم آپ کو گائیٹ کر سکتے ہیں کہ اپنا فوکس انسٹر کا اس طرف رکھیں تو ہم ہمارے لیے بیعت کارا مد ہو رہے آپ میں کہیں پاکستان انجینی کانسل کو فوکس کرنا چاہیے کہ demand driven انجینی دسٹرپلنس اور اس کی نید کے ساتھ سے کام کیا جائے اس کا پاکستان کا الیکٹونک انجینی ایک وقت تا نائنٹی فائف جو پیس پہ تھا بڑی ہیوی سیلریز آئے کرتے ہیں لیکن اس وقت بلکل انفرسکٹر ڈیویلپ ہو چکے ہیں کمیونکیشن کے انسٹرون کی جوب نہیں ہے پاکستان کی بھی کانسل کو اچانا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان وہ سیول انجینی کو پرموٹ کر رہے ہیں انجینی کو پرموٹ کر رہے ہیں لیکن الیکٹرونکس کو منیمائز کرنے کے زورت ہے کہ لوگ پندر پندر اللہ خرابہ دے کی انجینی کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ اور ان کے بعد ان کے دس ہزارتے کی جو بھی نہیں ملتی اسے طرح آپ نے ٹرانسیشن گرد کی بات کی پاکستان کے سکت 500 کیوی کے تین چارٹ سرکٹ کے زورت ہے کہ آپ نے پاور ساؤٹ سے نور تک آسکے اب دن پاکستان کے پاس آرڈی کرنچ موجود ہے پاکستان نے آرڈی چینہ کے ساتھ ملکر ٹرانسیشن کے اندر بھی انویسمنٹ کی کوشش کی اور چینیز نے ایک سرکٹ ہمارا انسٹال کی اور نخل اسی حوالے سے سے بھارارا انویسمنٹ کے زیادہ تو آؤ すرکٹ پاکستان بھارس پاکستان کے ساتھ پاکستان؟ کیا ہم نے ایک بہت ایٹ نہیں اپنے nächste چیفوں کبھی designer نہیں بنے تو ریسرچ design and development ریسرچ اس پر فکس کر رہا ہی hallway اور اسی کو آپ کو اوکس کر رہا ہوں جائے وست آؤ آپوں کی pequen اسی کو جائے آپ کر اب دایا اسی تவரش compliance جوے کہ ہر چیز لاii نہیں ملے گی یہ رہو تو دار ہے ٹھیک ہے لاسٹ کونٹ آنید سر بکار سب دیکھیں دیکھیں the world is going towards entrepreneurship دنیا کھل گیا ہے دیس نائی تیرین اگرانی انجنیر کے لئے بہت ساری opportunityوں کو دیو سپس کے اندر سو کیلیز start to be become self-employable بہت شکریہ جیب بچے ملکل بہت مہتم ہوگے امجر بل یوان سب ہماری ساتھ موجود رہے سوہل احمد سوہل سب ہماری ساتھ پروگرام میں موجود رہے ڈاکٹر عبیل جاویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے وقار احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے آج کے اس دسکشن میں اینرگی کرائیشز کے حوالے سے ہم بات کرے تھے اور مطابق دورائے کے حوالے سے ہمیں بات کی سٹوڈنٹس کی طرف سے بہت اچھے کوئسنز آئے اور ہمارے پانیلس سے میں ضرور اکنالیس کروں گی کہ پوری کوشش کی کہ آپ کو سیٹسپائے کیا جائے اس کے ساتھ ہی ناہی تودری کو پورٹی پارزنیر سے اجازت دیجئے اگلے اپنے انشاءاللہ آپ سے بارہ ملکات ہوگی اللہ حافظ